اللہ رسول کریم میرے بھائی اور دوستو لیلت القدر پانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جیسے اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ابتداء نہیں بتائی کہ لیلت القدر کا وقت شروع کے ساتھ ہوتا ہے مغرب کے بعد ہے یا عشاء کے بعد ہے یا دس بجے یا بارہ بجے یا ایک بجے یا دو بجے اللہ تعالی نے انتہا بتا دی یہ حتی مطلع الفجر طلوع فجر تک لیلت القدر رہتی ہے تو اگر ہم تیہ کر لیں ہم روزانہ طلوع فجر سے پہلے کا آدھا گھنٹا طلوع فجر تک آدھا گھنٹا روزانہ دعا ہی مانگنے لگ جائیں نہ پھر پڑھنے لگ جائیں نہ ذکر کرنے لگ جائیں تو ابھی ہر بندے کو مل جائے گی یہ ضروری نہیں ہے کہ تاک رات آپ پورے دس میرے نبی تو اتقاف بیٹھتے تھے ہر ساتھ وہ ڈونتے تو نبی سے بڑے تو ہم نہیں ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتقاف بیٹھتے تھے ساری رات عبادت کرتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے ساری رات عبادت نہیں کر سکتے تو آخری راتیں دس آخری راتیں دس راتیں تاک نہیں پوری دس راتیں ہر رات آخری آدھا گھنٹہ عبادت کر لیں گے ہر ایک کو لیلہ تر قدر مل جائے گی اس لیے اللہ فرماتا ہے اب لیلہ تر قدر مثل پاکستان اور سعودی عرب کے ایک دن کا فرق ہے ہو سکتے وہاں ہو لیلہ تر قدر یہاں نہ ہو یا ادھر اور اسٹریلیا اور نیزولینڈ کے فرق ہے ایک دن کا ادھر ہو ادھر نہ ہو تو یہ فرق سب ختم ہو جاتے ہیں جب ہر رات میں آدھا گھنٹہ آخری آدھا گھنٹہ کریں گے لیلہ تر قدر کا جن مل جائے گا دوسری بات میرا دیدو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اتقاف کرتے تھے ایک سال نہیں کیا کیوں نہیں کیا وہ بھی ایک انسانیت کے لئے عظیم درس سے سبق ہے ہم سب کے لئے کہ ہم ایسا عمل کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیزی کا نیجازہ لے لیتی یا رسول اللہ میں بھی اتقاف بیٹھیں گے وہ خیمہ لگا لیں گے فرمائٹی کا لگا لینا حضور تشریف لے گئے جب واپس تشریف لے دیکھا تو خیمے لگے ہوئے فرمائے یہ کیا کر رہی ہیں یہ کیا خدمت کر رہی ہیں وہ ساری ازواجی متعارت وغیرہ نے دیکھا تھے کہ سیدہ صدیقہ کے لگا لیے تو فرمائے ہم اتقاف نہیں کرتے لیکن کیونکہ سیدہ صدیقہ کوئی زیادہ دے نہیں تھی اس لئے ان کا دل توڑنے سے بچانے کے لیے اپنا اتقاف چھوڑ دیا کسی کا دل نہ ٹوٹے اور ہم تھوڑی تھوڑی بات پر دل توڑ دیتے ہیں مسلمان کا دل توڑ دے ہیں جو بیت اللہ سے زیادہ چیمتی ہے بیت اللہ کو اٹھا دے حضرت شیخ علیہ السلام ملتقی جمعنی سے فرمائے کرتے ہیں کہ بیت اللہ کو ستہ دفعہ گرا دے گناہ جرم ہے لیکن اتنا بڑا گناہ نہیں جی طرح مسلمان کا دل توڑ دے نا تو میرے دیدوں ایک ہی حضرت سے کہ ہم دل توڑ دیتے ہیں میرے نبی نے دل توڑ دیتے ہیں پچانے کے لیے ہمیشہ کی سنت چھوڑ دیا تقاف کی دل نہیں توڑا اگلے سال ڈبل کر لیا تھا اسی طرح ایک اور سبہ کیس میں آخری راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لارے رہے تھے گھر سے بھار امت کو بتانے کے لیے کہ لیلہ تو قدر فنا رہا تھے لیکن جب باہر ہے دو بندے لڑ لے تھے ان کی لڑائی کی وجہ سے اتنا دکھ پہنچا کہ وہ چیز ذہن سے نکل گیا اللہ نے نکال دی یہ لڑائی اتنی منحوس ہے یہ لڑنا اتنا نہ پسند ہے کہ اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کہ کینات میں پترین آدمی اللہ کو جو مغبوط ہے گندہ لگتا ہے وہ لڑا کا ہے تو لڑائی اتنی گندی ہے کہ دو بندے کی لڑائی کی وجہ سے امت پر بڑا انعام چلا گیا کہ ایک رات بتاتی نہیں تھی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانے تشریف لارے تھے کہ وہی رات ہر ایک کو لیلت القدر مل جاتی ہر ایک کو ترہیسی سال کے بعد اجر مل جاتا ہر سال کو ہزار مہینی سے زیادہ کا سواہ مل جاتا لیکن لڑائی نے لڑائی کی نحو صدریں امت سے یہ نعمت چھے نلی آج تو پوری امت لال نہیں ہے مسلقی تبار سے پانٹی کے دوار سے گروپوں کے دوار سے مفادات کی جنگیں ہیں مفادات کی لڑیاں لڑائیں ہیں جنگیں ہیں ایک دوسرے کی مشجد میں نماز نہیں پڑتے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ایک دوسرے کی جنادے نہیں پڑتے ایک دوسرے کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں امت مسلم یہی کرنا تھا یہ لڑائی ہیں یہ لڑائی کے پر اسے نحوصت پھیلی ہوئی ہے جب ایک لڑائی پوری امت سے سعادت محروم کر دیتی ہے ایک دو بندوں کی لڑائی پوری امت سے نعمت چھن جاتی ہے تو پوری امت لڑائی ہے کیسے رحمت ہوگی اللہ کے کرم کی فیصلے ہوں گے کہ رحمت کے فرشتے اتریں گے نہیں نہیں میرا دیدو یہ سبا کے یہ پیغام ہے اس لیے ایک اور سباک بھی ہے میرے نبی نے فرمایا کہ رمضان میں بخشش ہوتی ہے لاکھوں بندوں کی لیکن محروم ہو جاتا ہے وہ بندہ جو نفرت کرتا ہے اور ہم میں سے ہر بندہ اپنے مصلق کے علاوہ دوسرے مصلق والے سے نفرت کرتا ہے محروم ہو گیا یہ ہر بندہ رشتہ داخل سے نلڑے کرتا ہے محروم ہوگئے جو رشتہ داروں سے لڑے کرتا ہے ہر بندہ والدین سے کچھ لوگ کچھ گلتیاں کرتا ہے نافرمانیاں کرتا ہے محروم ہو گیا یہ بندہ تو اس لیے یہ محرومیاں ہر بندے کی بخشش ہو جاتی ہے لیکن جو والدین کے نافرمانے بخشش نہیں ہوگی دل میں کینا بہت نفرت رکھتا ہے مسلمان سے کسی بھی مسلک پارٹی گروپ کا ہو اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی جو لڑائی کرتا ہے رشتہ داروں سے جھگڑے کرتا ہے صلح نہیں کرتا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی تو میرے دیدو یہ پیغام ہے اس رمضان میں اگر بخشش کرنی ہے تو چیز اوپر عمل کرنے وہ لیلت القدر پانی ہے تو ہر رات تیہ کر لیں آخری آدھا گھنٹہ ہر ایک کو لیلت القدر مل جائے گی یہ حکم فرمایا تھا مجھے سعید شاہ صاحب ملیشیا کے انہیں فرمایا اس پر تھوڑی سی بات کر لیں ضرور ہم چلانا چاہتے ہیں کہ محروم کون ہوتا ہے اور لیلت القدر ملتی کس کو ہے لیلت القدر کی نعمت چھن کی ہو گئی وہ لڑائی کا انجام کیا ہے آپس کے کینا نفرت مسلمانوں کا اس کی تباہی قدمدار کون ہے تو سعید شاہ صاحب ملیشیا والے نے حکم دیا تھا اس وقت میں نے کوئی شرد کر دیا اللہ ہم سب مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بطار بنے لیلت القدر